آج کی اس نشت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ آپ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی کا نام اللہ یہاں پر ظاہر ہے حالانکہ قائدے کی روح سے یہاں بطور زمیر کے اس کو ذکر کرنا چاہیے مثلاً اللہ رب العالمین نے فرمایا مثلاً اسی آیت کریمہ کو دیکھو حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِاللَّهِ ایسا نہیں ہے نا غیر مُشْرِكِ نَبِ اس لئے کہ وہ زمیر کہاں عود کر رہی ہے اسم جلالہ کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی کا جو نام ہے جب نام وہاں پر ظاہر ہے اس کے بعد دوبارہ نام نہیں لائے گیا ہے بس زمیر پر اکتفاق کر لیا گیا ہے زمیر کے لانے پر لیکن اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا وَمَن يُشْرِكْ بِهِ نے کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ کہا رب العالمین نے اس کو کہتے ہیں الاضحار فی مقام الاغمار جہاں زمیر لانا چاہیے وہاں پر جو ہی اسم لا کر کے ظاہر کیا جاتا ہے قرآن مجید میں یہ چیز بہت غالب ہے قرآن مجید کی عام عربی زبان کے اسالیب میں بھی قرآن مجید کے اسالیب میں یہ چیز بہت نمائیہ ہے قرآن مجید عربوں کا جو عام عام جو اسالیب ہے اس سے کہیں اوپر ہے قرآن مجید کے جو اسالیب دیکھو اس آیتِ کریمہ میں اللہ رب العالم نے فرمایا پھر جب کلام کا آغاز ہوا جسے کہتے ہیں نا ایک کلام مستانی ایک کلام کا آغاز ہو رہا ہے جو کہ مؤکد ہے پشلے کلام کی طاقیت کے لئے آ رہا ہے کہ ایک مشرک کی کوئی حیشت نہیں ہے اللہ کے پاس اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اس کی نجات بھی نہیں ہے اس کی نجات کو اس انداز میں پیش کیا گیا کہ اس کے لئے کوئی نجات نہیں ہے تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کے نام کا اظہار کیا گیا ہے ایک عالم دین ہے دسویں صدی حجری کی ابو السعود العمادی رحمہ اللہ بہت معروف ان کی تفسیر ہے ان کی جو تفسیر ہیں یعنی قرآن کا جو اعجاز پہلو ہے اس کو وہ بہت نمائع کرتے ہیں اس کو جگہ جگہ پیش کرتے ہیں اس کو ہر جگہ پر جو ہے مطلب اس کو یعنی واضح کرتے ہیں کہ یہاں کیا اسلوب ہے اس اسلوب میں لانے کی کیا حکمت ہے کیا سر اور راز ہے اس کو بہت واضح کرتے ہیں وہ ابو السعود العمادی انہوں نے اس آج کریمہ کے تفسیر میں کہا کہ اظہار الاسم الجلیل اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نام کو یہاں پر جو ظاہر کیا ہے کیوں ظاہر کیا؟ کہا کہ لئے اظہار حال قبح الاشراق یعنی شرک کی قباحت بتانے کیلئے کہ شرک جیسے مثال کے طور پر ایک شوہر کی جو اس کی جو زوجیت میں جو بیوی رہتی ہے وہ کسی اور کو بھی شراکت کر رہی ہے وہ شراکت بھی بہت ہی ہے مطلب خطرناک شراکت ہے ایک دوست ایک دوست کی جو دوستی ہوتی ہے انتہائی درجے کی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری جیسی دوستی جو مجھے چاہتا ہے وہی چاہتا ہے وہ اس کے لیے بھی رکھتا ہے انسان کو کہیں دکھ اور تکلیف ہوتی ہے جب بات اللہ سبحانہ وتعالی کے آتی ہے تو اس کی عظمت بتانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں شریک کر رہا ہے کسی ایرے غیرے کی جو ہے مطلب محبت میں شراکت نہیں ہے کسی ایرے غیرے کے معاملات میں شراکت نہیں ہے اللہ رب العالمین کی توہیر میں اللہ کی عبادت میں اس چیز کو نمائع کرنے کے لیے جہاں زمیر سے کام لیا جانا چاہیے وہاں پر اس ملاقع کے ظاہر کیا جا رہا ہے کہا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ قرآن مجید میں یہ اسلوب بہت غالب ہیں آپ دیکھو اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر فرمایا قرآن مجید میں سورة الجن میں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ اصل میں کیسے ہیں وَأَنَّهُ لَمَّا قُمْتَ لَمَّا قُمْتَ یہ اللہ کے رسول سے خطاب کیا جا رہا ہے نا لیکن آپ علیہ السلام کو ضمیر سے آپ کے تعلق سے کہنے کے بجائے اسم ظاہر کیا جا رہا ہے تشریف کیلئے تکریم کیلئے آپ کی عظمت کو آپ کی حیثت کو بتانے کیلئے یہ کہیں اسم کو ظاہر کیا جاتا ہے اس کے اگراز ہوتے ہیں یعنی مقصود کیا میں آپ کو سمجھاتا ہوں جب آپ کلام کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں تو سیاق پچھلی آپ کی گفتگو اس کا تقاضہ کیا ہے اسم کو ظاہر کرنا یا اسم کو بطور زمیر کیلانا اس بات کو کلام کا تقاضہ کیا ہے کبھی کلام کا تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ زمیر لے کر کے آئیں اس کے باوجود بھی اسم ظاہر لائے جاتا ہے تو اس میں ایک خاص حکمت ہوتی ہے بندوں کے کلام میں اس طرح کی کھوج نہیں کی جاتی کہ اس نے کیوں یہاں پر جو ہے زمیر کو زمیر لانے کے بجائے اسم ظاہر لے کر کے آئیں جب بات اللہ کے کلام میں ہوتی ہے تو اس میں ایک معنویت ہوتی ہے آپ دیکھو صورت مریم میں اِنَّهُ كَانَ لِلْرَحْمَنِ عَسِيَا ایسی ہے کیا نہیں نا اِنَّ الشَّيطَانَ كَانَ لِلْرَحْمَنِ عَسِيَا حالانکہ یہ بات اگر ہوتی کہ اِنَّهُ كَانَ لِلْرَحْمَنِ عَسِيَا تبھی بات ہو جاتی کیوں جو ضمیر ہے وہ عود کہاں کرے گی شیطان کی طرف لیکن یہ بتانے کیلئے کہ عسیان جو نافرمانی ہے اس کا جو اسناد ہے شیطان کی طرف کرنے کیلئے اور اس کی قباحت کو بتانے کیلئے اور اس سے نفرت پیدا کرانے کیلئے کہ جو ہی یہ جو رحمان کا نافرمان ہے یہ اِنَّ الشَّيطَانَ كَانَ لِلْرَحْمَنِ عَسِيَا ایسی قرآنِ مجید میں بہت ساری مثالیں ہیں ابھی دیکھو ایک کتاب ہے الاضغار فی مقام الاضمار یا فی موضع الاضمار تو یہ کتاب چاہے تقریباً سو صفے کے آس باس اس کا چھوٹا سا رسالہ ہے بہت وقی اور گران قدر رسالہ ہے دکتر عبدالرزاق دکتر عبدالرزاق حسین احمد صاحب کی کتاب ہے اور تقریباً جو ہے چالیس سے زائد مرتبہ تقریباً چالیس مرتبہ کے خریب کتاب تباہ ہو چکی ہے اس قدر عام ہوئی کتابی ہے تو ہمارے پاس وہ ہے یہ کتاب پی ڈی ایف شکل میں آپ اس کو ضرور پڑھے گا تو اس پہلو کو بھی بہت سارے مفسرین جو ہے اس کا احتمام کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا ہے جیسے مثال کے توپر صاحب القشاف ابو القاسم از مقشری ہیں اور اسی طرح سے جو ہے علماء شہاب الدین ابو ثنال آلوسی ہیں صاحب روح المعانی اور جو ہے تحریر و تنویر میں تو کسرت سے یہ چیز آپ کو ملے گی اور دیگر مفسرین بھی جو ہے کچھ کچھ اس کا احتمام کرتے ہیں یہاں یہ چیز غالب نظر آتی ہے ابو سعود الرعیمادے کا میں نے نام دیا وہ بھی اس کا مطلب کسرت سے احتمام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کا یہاں نام اسی وجہ سے لیا گیا کہ شرکی قباط بتانے کے لئے جبکہ وہاں پر ازمار سے کام لیا جانا چاہیے تھا قائدے کی روح سے